بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میارت تعلیم چل رہا تھا جس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے تھے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ نے بہت زیادہ دھیان سے توجہ سے سننا ہے سمجھنا ہے کیونکہ یہ سم ہاؤ تھوڑا ڈیفکلٹ جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میارت تعلیم کے بارے میں مختلف جو ہماری کہہ سکتے ہیں کہ محکمے ہیں یا عودے ہیں یا کچھ ایسے ہمارے کمیشن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میارت تعلیم پہلے کی نسبت گر رہا ہے اب میارت تعلیم کا کیا ہے میارت تعلیم ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں کس چیز کو ہم نے بیس بنایا ہے آیا ہم نے نمبروں کو بیس بنایا ہے ایڈویزنز کو گریڈز کو تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ میارت تعلیم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہندسی ہوتا ہے اور ایک صفاتی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہندسی لحاظ سے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور صفاتی لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے تو مطلب میں آپ کو جو لاسٹ لیکچر میں نے جہاں پہ انڈ کیا تھا میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ میار جو ہے وہ پہلے سے ایک تیشدہ پیمانہ ہوتا ہے ایک فگر ہوتا ہے اور جو نئی چیز ہم بنا رہے ہوتے ہیں ہم نے اس فگر کے اکارڈنگ اس کو وہاں تک لا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ اس میار پہ پوری اتر رہی ہے یا نہیں اگر اس سے کم ہے تو ناکام ہو گئی ہے اگر اس سے آگے جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کامیاب ہو گئی ہے یہاں تک ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا اور اب ہم پھر ایک اور دیفنیشن جو ہے وہ میار تعلیم کے حوالے سے دیکھیں گے اگر آپ کی کوئی دیفنیشن آ جاتی ہے کہ میار تعلیم سے کیا مراد ہے تو اس میں آپ یہ والی جو دیفنیشن ہے اس کو پوٹ کریں گے اور تھوڑا سا اپنے ورڈز میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں انورٹڈ کوماز نہیں ہیں وہ دیفنیشن جو انورٹڈ کوماز میں ہوتی ہے اس کو ایزٹز آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے میار تعلیم سے مراد تعلیم اور تعلیمی عمل میں شامل تمام اناصر کی خوبیوں اناصر کون سے ہیں جی جو آپ نے فس ٹیئر میں پڑے تھے مولم متعلم نصاب تدریس وغیرہ اس کی خوبیوں صفات کی تعداد اور ان کی پائے داری کہ ایک ایسے موازنے کا نام ہے جو ایک کم از کم تیش شدہ ہندسی یا صفاتی سطح سے کیا جاتا ہے اب دیکھیں اس میں ایک بات تو اس نے یہ کر دی کہ اناصر کی جو خوبیوں اور صفات ہیں اور ان کی پائے داری ہے اس کی ہم جانچ کر رہے ہیں مطلب متعلم کی نصاب کی مولم کی ان کی ہم صفات اور پائے داری کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہیں اپنی اس میں پائے داری میں یا صفتوں کے لحاظ سے موازنے کا نام ہے موازنہ کیا ہوتا ہے جی کمپیرزن میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی ایک 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 زیمپل دی تھی کہ ترازو میں ایک سائیڈ پہ ایک جو وزن کا وٹا ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے اور دوسری چیز کو ہم اس کے برابر لاتے ہیں مطلب اگر ہم نے ایک کلو چیز تولنی ہے تو ہم ایک سائیڈ پہ ایک کلو رکھیں گے اور دوسری چیز کو اس لیول پہ لاکے اس کے برابر کر دیں گے کہ یہ بھی ایک کلو ہے یہ بھی ایک کلو ہے اگر وہ چیز اس سے کم ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جی اس کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیٹ اس کالڈ کہ ہم پہلے سے تیشدہ ایک سٹینڈر کے ساتھ اس نئی چیز کا موازنہ کمپیریزن کریں گے موازنہ وزن سے ہی نکلے نا جو ایک کم از کم تیشدہ ہندسی یا صفاتی سطح سے کیا جاتا ہے کم از کم اب آپ کی کم از کم لیمٹ کیا ہے اگر آپ کلاس میں ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو فوراں سے بچیاں بول پڑتی ہیں کہ 33 مارکس ہیں صفاتی سطح کیا ہے کہ اگر ہم پور لکھ دیتے ہیں تو وہ بلو ایوریج ہو جائے گی اگر ہم فیر لکھ دیتے ہیں تو وہ نارمل ہو جائے گی اگر ہم گوڈ لکھ دیتے ہیں تو وہ اچھی ہو جائے گی تو یہ ہے کہ صفاتی سطح بھی اگر کم از کم ہے کہ نارمل جس کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے بس صحیح ہے گزارہ ہو گیا تو وہ ٹھیک کہلائے گی اگر ہم پور لکھ دیں گے بلو ایوریج لکھ دیں گے پور پرفارمنس لکھ دیں گے تو وہ ایک کم از کم تیشدہ صفاتی سطح سے نیچے چلی جائے گی میار تعلیم وہ کسوٹی ہے یہ بھی وہ اترازو والی بات آجاتی پیماننے والی بات آجاتی ہے جس سے موازنہ کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ طلبہ کی استعداد اور اقتصاب میں کی سطح تک اضافہ ہوا ہے یعنی طلبہ میں کتنی ability ہے اور انہوں نے کتنا سیکھا ہے اقتصاب کیا ہوتا ہے سیکھنا یعنی جب ہم طلبہ اور اساسا کی قابلیت ان کی مہارت صلاحیت اور اقتصاب کا نمبروں سے فیصد سے یا عوصد سے ہندسی انداز میں یا grade یا ڈوین کے لحاظ سے صفاتی انداز میں پہلے سے موجود کم از کم تیشدہ سطح سے موازنہ کر کے بار بار وہ بات کر رہے ہیں بار بار یہی بات ہو رہی پہلے سے موجود پہلے سے آپ کا کیا موجود ہے آپ کا 33% موجود ہے اب آپ نے اپنی استعداد سے اپنی صلاحیت سے اپنی کوشش اور محنت سے اس 33 کو اچیو کرنا ہے اگر آپ اس 33 کو اچیو کر گئے ہیں تو آپ میار جو پہلے سے موجود ہے اس پہ پورے اتر گئے ہیں اگر آپ نے اس 33 کو اچیو نہیں کیا تو آپ اس میار سے نیچے آ گئے ہیں ٹھیک ہو گیا کم از کم تیشدہ سطح سے موازنہ کر کے اس کا اچھا یا برا ہونے کو کہتے ہیں تو دراصل ہم تعلیمی میارات کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی کم از کم سطح کے ساتھ جب ہم بچوں کو کمپیر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سو میں سے ساٹھ بچے پاس ہو گئے اتنے پاس ہو گئے اتنے فیل ہو گئے تو وہ ایک آلرڈی جو ہمارے پاس میار موجود ہے اس کے برابر ہم اس کو لاکر ہی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں اس سے ہم طلبہ کے حاصل کردہ انفرادی اور اجتماعی نمبروں ان کی اوسط اور فیصد مختلف مزمین میں حاصل کردہ نمبروں کی بنا پر سکول اور اساتھا کے میارے تدریز کا انداز الگاتے ہیں یعنی نہ صرف بچوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے بلکہ ٹیچرز کی بھی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے ادارے کی بھی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے اب آپ لوگ تو سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کو ان باتوں کا نہیں پتہ کہ جو آپ لوگوں کے نمبر ہوتے ہیں وہ صرف آپ کے نمبر نہیں ہوتے آپ لوگوں کا پاس ہونا صرف آپ لوگوں کا پاس ہونا نہیں ہوتا وہ ہمارا بھی پاس ہونا ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ریزلٹس کے اوپر ہمارا ریزلٹ بنتا ہے کا result ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک class میں مطلب ایک subject میں جتنے بچے پاس ہوتے ہیں وہ ایک teacher کا result ہوتا ہے اور اسی طرح نچلی سطح پر آ کر انفرادی طور پر individually وہ آپ کا اپنا result ہوتا ہے ٹھیک ہے اجتماعی number ان کی عوصت یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں نا مختلف مضامین میں جو number آپ نے حاصل کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچی انگلیش میں fail ہے لیکن وہ میرے مضمون میں pass ہے تو میں تو اسے pass ہی consider کروں گی میرے پاس وہ بچے پاس ہو جائیں گے لیکن overall جب ہم college کے result کی بات کریں گے تو وہ بچے جو ایک ایک مضمون میں بھی fail ہیں وہ fail ہی تصور ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یعنی پہلے سے تیش شدہ میار کے اوپر سکولوں کی اساتذہ کی جو میار تدریس ہے اس کا اندازہ لگایا جائے گا کہ کوئی بھی ادارہ بچے کو کیسا کام کروا رہا ہے کوئی بھی اساتذہ بچے کو کیسا کام کروا رہے ہیں لیکن یہ میار تعلیم کو جانچنے کا ہندسی یا عددی پہلو ہے یعنی نمبر نمبروں سے جو ہم فیصلہ کرتے ہیں نا وہ ہندسی پہلو ہے جس کی بنیاد پر میار تعلیم کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یعنی میار تعلیم کے بارے میں final بات ہم تب کریں گے جب ہندسی اور صفاتی دونوں اعتبار سے ایک final فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے گا بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے نمبر لگانا ممکن نہیں ہوتا مثلا کسی طالب علم کی تحریر کا انداز بہت اچھا اور خوبصورت یعنی ہینڈ رائٹنگ کہہ لیں یا رائٹنگ سٹائل جو ہے بات کرنے کا طریقہ تو اس کے لیے ہم نمبر نہیں دیں گے اس کے لیے ہم کومنٹس دیں گے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح ادارے کے جو نصابی اور ہم نصابی پروگرامز کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں انعامات اور پوزیشنز وغیرہ بچوں نے لیے ہوتی ہیں اس میں بھی ہم ان کو نمبر تو نہیں دے سکتے اسادزہ اور طلبہ نے کس قدر تعلیمی سماجی اور معاشی سرگرمیوں میں عیصہ لیا ادارے کے فارغ ہونے والے جو بچے ہیں انہوں نے حاصل شدہ علم اور تربیت سے عملی زندگی میں کیسے فہم ادراک اور اطلاق کا مظاہرہ کیا فہم ادراک اور اطلاق کا مطلب فہم سمجھنا ادراک جو ہے وہ بھی کسی چیز کی آگاہی یا ویرنیس ہوتی ہے اور اطلاق کسی چیز کو اپلائی کرنا یعنی وہ علم جو ادارے سے بچوں نے سکھا وہ آگے جا کر کیسے اس کو لاغو کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم بچوں کو نمبر نہیں دیں گے ہم کمنٹس دیں گے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے یا بہت اچھا اس نے اپنی ڈگری کو اویل کیا ہے یا نہیں کیا یا اس نے ڈگری ضائع کر دی تو وہ ہمارے کمنٹس ہوں گے ان سرگرمیوں اور صفات کے نمبر لگانا اگرچہ ممکن تو نہیں لیکن نسبتاً مشکل ہے عام طور پر لوگ ان معاملات اور سرگرمیوں سے تلبار سارت سار کی تعلیمی کارکردگی کے تعلیمی داروں کے میار کا اندازہ لگاتے ہیں ان کو بہت بہتر بہتر درمیانہ اور درمیانے سے کام یا خراب کا نام دیتے ہیں ایسا کرنا بھی دراصل میار کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ہے جو میار تعلیم جانچنے کا صفاتی پہلو ہے یعنی کسی چیز کی صفت بیان کرنا کوالیٹی بیان کرنا اس کو کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ کہیں گے پچھلا جو تھا وہ کوانٹیٹیو ایسپیکٹ تھا یہ ممکن ہے کہ ایک طالب علم ہنسی اعتبار سے پچاسی فیصد نمبر لے کر امتیان میں کامیاب ہو جائے لیکن اپنے علمی فہم ادراک اور اطلاق کے لحاظ سے مطلوبہ صلاحیت نہ رکھتا ہو اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ کچھ بچے گریڈز کے لحاظ سے بہت آگے ہوتے ہیں نمبر ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ اپنی ڈگری کو اپلائے کرنے میں یا جہاں کہیں وہ جوب کرتے ہیں اس چیز میں تو وہ اپنی ان صلاحیتوں کا مظاہرہ اتنا نہیں کر پاتے جتنا کہ ان کے وہ نمبروں سے نظر آتا ہے کہ بڑی اچھی پوزیشنز ہیں بڑے اچھے گریڈز ہیں بعض وقت میڈیوکر سٹوڈنٹس بڑی اچھی پرفارمنس دکھا دیتے ہیں جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ میارے تعلیم کا تائین ہنسی اور صفاتی دونوں پہلوں سے کیا جائے ہم اپنے طلبہ اور اسات سے کیا توقعات رکھتے ہیں ان کی کارکردگی کو کیسا اور کس مقام پر ہونا چاہیے یہ توقعات نصاب کے مقاصد کے طور پر شامل ہوتی ہیں اور یہی مقاصد تعلیم کا تائین کرتی ہیں یعنی ہماری توقعات کیا ہیں مقاصد تعلیم ہیں اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ میارے تعلیم دراصل طلبہ ساتھا اور تعلیمی داروں کی کارکردگی صلاحیت اور استعداد اور اقتصاب کی کم سے کم حد ہے جس کی زیادہ زیادہ حد کا تائین نہیں کیا جائے یعنی زیادہ تو پھر کتنی بھی ہو سکتی ہے میکسیمم پھر ہمارے پاس ہنڈرڈ ماکس ہوتے ہنڈرڈ سے اوپر تو نہیں جائیں گے ہنڈرڈ پرسینٹ ہی ہنڈرڈ سے اوپر پرسینٹ بھی نہیں ہوتا ہاں ان سے کم ہونے کی صورت میں میارے تعلیم کی گرنے کا اشارہ ہوتا ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہوتا کسی بھی ملک یا معاشرے کے تعلیمی میار کی تین صورتیں ہوتی ہیں پہلا یہ کہ میارے تعلیم میں بہتری آ جائے دوسرا یہ کہ میارے تعلیم گر جائے اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میارے تعلیم جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ کھڑا رہے نہ کم ہو نہ زیادہ ہو میارے تعلیم کی ان سب صورتوں کے پیدا ہونے کے کئی عوامل ہو سکتے ہیں یعنی کئی فیکٹرز ہیں اگر میارے تعلیم بڑھ رہا ہے تو اس کے کئی فیکٹرز ہیں اگر میارے تعلیم کم ہو رہا ہے تو اس کے کئی فیکٹرز ہیں اور اگر میارے تعلیم سیم ہے نہ بڑھ رہا ہے نہ کم ہو رہا ہے تو اس کے بھی کئی سارے فیکٹرز ہیں